ٹویٹر پہ بعد ازم مجھ پہ بڑی بہت دفعہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکسن تیری کے لبائی کو سپورٹ کرتے ہیں میں کیوں ان کو بہتر سمجھتا ہوں یا سپورٹ کرتا ہوں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہت ہی کم عرصے میں اس لیول پہ آنے والی پارٹی اور خاص طور پہ ان کا جو مشن ہے وہ تو ہر مسلمان کا مشن ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے سراج الحق صاحب کی بھی چیزوں کو پرومیننٹ کیا لیکن ساتھ دزوی یہ لوگ ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ لوگ کسی سیاسی پارٹی کی طرح پرانے نہیں ہیں اسلام علیکم میرے باشور دوستو ٹویٹر پہ بعد ازم مجھ پہ بڑی بہت دفعہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے خاص طور پہ کوئی اس طرح کی ٹویٹ کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکسن تیری کے لبائی کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں ویکٹن فوقتن بھاکی پارٹی جو سیاسی پارٹی ہیں جو اچھا کام کرتی ہیں ان کو بھی نمائع کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جو اچھے روئیے جس بھی پارٹی کی طرف سے آئیں وہ اس کو نمائع کیا جائے دکھایا جائے پوزیٹیوٹی پھلائی جائے سیاست کے بارے میں لوگوں کے جو تحفظات ہے وہ دور کیے جائیں لیکن میں اس ویڈیو میں بتانے جارہا ہوں کہ پاکسن تیری کے لبائی کو آپ سپورٹ کہہ لیجئے یا میں تو اسے کہوں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ان کو لیکن اگر آپ اسے سپورٹ بھی کہنا چاہتے ہیں تو آپ سپورٹ کہہ لیں میں کیوں کرتا ہوں اس کی میں چند ایک وجہات آپ کے سمجھے رکھ دیتا ہوں بطور صحافی میں لیے پاکسن تیری کے لبائی بھی ایک سیاسی جماعت ہے جس طرح باقی ساری سیاسی جماعتیں ہیں لیکن بہت سے اترازات ہیں میرے بھی تیری کے لبائی پہ میں ان کی قیادت تک پہنچاتا بھی رہتا ہوں کارکنان سے بھی بات کرتا ہوں لیکن اس سب کے باوجود میں کیوں ان کو بہتر سمجھتا ہوں یا سپورٹ کرتا ہوں اس کی وجہات یہ ہیں کہ بہت ہی کم عرصے میں اس لیول پہ آنے والی پارٹی اور خاص طور پر ان کا جو مشن ہے وہ تو ہر مسلمان کا مشن ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے اچھا اس میں درمیان میں کیونکہ یہ بہت جلدی پارٹی منظر عام پہ آئی اور بہت جلدی چھا گئی خادم شاہر علیہ وسلمی صاحب کی زندگی میں بھی چند ایک چیزوں پہ اختلاف کیا جا سکتا تھا کیا کرتے بھی ہیں لیکن جو جتنی جلدی انہوں نے گروہ کیا اور جتنی جلدی انہوں نے سپورٹ حاصل کی ان کے اکنارے اور ان کی جو ایک سوچ ہے اور جو پروچ ہے اور جو ویگن ہے اس کے اوپر وہ کیا اب سعید رزوی اس کے قائد ہیں سربراہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں وہ اچھی کریں اور کر بھی رہے ہیں مثال کے طور پر میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں میں نے الخدمت فونٹیشن کو بھی سپورٹ کیا سراج الحق صاحب کی بھی چیزوں کو پرومیننٹ کیا لیکن سعید رزوی یہ لوگ ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ لوگ کسی سیاسی پارٹی کی طرح پرانے نہیں ہیں نئے لوگ ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے جن جن لوگوں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ سلاہ بوتاستین کے پاس اگر ہمیں کوئی دو لوگ مین جماعتیں نظر آتی ہیں تو جماعت اسلامی کے الخدمت فونٹیشن نمبر ون جن کے پاس بڑی زبردست ٹیم ہے ان کی پلاننگ بہت اچھی ہے نمبر ٹو پہ تیری کے لبے جو نئے بھی ہیں جن کے پاس شاید اس طرح سے ٹریننگ والے بندے بھی نہیں ہیں لیکن ان کا جذبہ بڑا مصبت ہے اور بہت ہی پوزیٹیو انداز میں وہ ہر مصیبت کے وقت پوچھتے ہیں اچھا ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا آہ معاملات کے اوپر ان کی کیا اپروچ ہے بہت سے لوگ ان کے اوپر کہتے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور آہ یہ نون کا تنقید نہیں کرتے مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے ان پر الزام لگا کرتا تھا کہ یہ نون لی کے لیے بنائے گئی ہے یہ جماعت اور اس کے بعد پھر آج کا الزام لگتا ہے پی ٹی کو کرنے کے لیے بنائے گئی ہے اور یہ فلان جگہ پہ کیوں نہیں انہوں نے بیان دیا فلان جگہ پہ بیان نہیں دیا امران خان صاحب نے جلسہ گیا پنڈی میں تو یہ بھی ادھر آگئے ایسا نہیں ہے کچھ چیزوں کو آپ کو کریکشن کرنی چاہیے جو کہ تیرے کے لب بھئی کو میڈیا پہ اتنی زیادہ کوریج نہیں ملتی اس وجہ سے ان کے یہ بیانات بھی سامنے نہیں آتے میں جب جب مجھے کنفیو نے یہ مثال کے طور پہ پنڈی والا جلسے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کیا منصوب کیا جا رہا ہے میں نے ان کی ذمہ ران سے پوچھا پتا چلا کہ نہیں منصوب ہوا اچھا اسی طرح کہا گیا جی کہ یہ جی آپ فلان ملک کے اوپر تو کرتے اب کہاں پر ہیں خاموش ہیں خاموش نہیں ہے ان کا پاکستان تیریکن صاحب یا نون لیگ کی طرح میڈیا اصل اتنا وائبرنٹ نہیں ہے یا اتنے وسائل نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اچھا سب سے مین بات یہ کہ ان کے اوپر ایک تشدد کا الزام لگایا جاتا ہے جس میں ان کے کچھ کارکنان کا بھی بڑا عمل دخل ہے جن کی ویعہ سے یہ سچ بھی لگنے لگتا ہے میں ان کو اس لیے بھی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت بن کر ابرے نہ کہ ان کے اوپر یہ کوئی ان کے درمیان میں کلادن قرار دیا گیا اور ان کے اوپر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ یار یہ تشدد کو پسند کرتے ہیں یہ مذہب کے اوپر یہ وہ اچھا آپ مجھے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان ترکلہ بھئی میں بہت ہی موڈرن بھی ضروری نہیں کہ آپ کی داڑھی ہے تو آپ اس میں آئیں گے آپ مذہبی ہیں تو آپ اس میں آئیں گے ہاں ان کی آڈالوجی تو ہے یہ لیکن اس میں بہت سے سیاسی ویجن رکھنے والے لوگ بھی آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اچھے کینڈیٹ یہاں پر آ رہے ہیں تو اس کو سپورٹ کرنے کی ایک جو مین ریزن وہ یہ بھی ہے کہ بلکل چاہتا ہوں کہ جس ان کے جو ویجن ہے سامنے آتا ہے تو اسی طرح طریقے لبے کو یہ مقا ملنا چاہیے کہ وہ سامنے آئیں وہ بتا سکیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان میں اگر ان کو کبھی حکومت ملے یا پاکستان میں کسی طرح بھی حکومت کے اتحادی ہو یا کسی طرح بھی وہ سامنے آئیں تو وہ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں ایک کوشش سے کسی کا پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی کوشش کر رہا ہے سلامت آسین میں دیکھیں تو یہ ان سربراہوں میں شامل ہے شاید سراج اللہ کو سادریزوی یہ دو سربراہ ہیں جو جگہ جگہ پہ گئے ہیں سب سے پہلے گئے ہیں اور باقی لوگوں کا تو ایسے لگا جیسے شاید پوٹو شوٹ کرواتے رہے ہیں آہ باقی جو پارٹیز کے لوگ ہیں اور وہاں پہ بقاعدہ ان کی میڈیا ٹیمیں ہوتی ہیں جو ان کے آنے جانے کے بعد ان کی بلے بلے اور ان کی آواز بلند کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اس طرح سے آسچ نہیں ہیں تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کسی دن انشاءاللہ میں پوری ویڈیو اس کے برطویل ویڈیو بنے گی جس میں میں آہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چال کے وہ چیزیں بتاؤں گا لیکن فیلاللہ میں یہ سمجھتا تھا کچھ چیزیں آنی چاہیے کیونکہ لوگ مجھ سے یہ ذاتی نویت کا یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ شاید ان کے ہیں اپنے میزان فرخ خوڑائج کے ذاتی جلانے کے